بلوچستان کے زلکیچ کی سب تحصیل مند میں دو خاندانوں میں تصفیہ کے لیے دشت مکران کے معروف روحانی پیشوہ شیعہ عبدالکریم اور شیعہ موسانے مند کی شخصیت اور سیول سوسائٹی کے سرپرستے آلہ حاجی میر عبدالکریم کی رہائش گیا گیا وہ مند میں فریقین شاکت والد ابراہیم اور دیگر کے حمراہ بلوچی میڑ لے گر گئے چند روز پہلے مند میں پیش آنے والے واقعے جس میں کم سن طالب علم مراج جان رند پر تشدد کیا گیا تھا بلوچی میڑ کی آمد پر حاجی کریم نے حسیب شوکت سے راج اور نیاز احمد کی معافی قبول کی اور انہیں معاف کر دیا شیعہ عبدالکریم اور شیعہ موسانے فریقین کو آپس میں شیر و شکر کر کے گلے ملایا اس میڑ میں سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال کی ہمشیرہ رحیمہ جلال حاجی مجیب حاجی بشیر احمد تیسے ایلدار عابد بلوچ مند سیول سوسائٹی علاقائی موتمرین بھی شریک تھی سیاسی و سماجی رہنماؤں اور علاقائی امائدین نے حاجی میر عبدالکریم کس دلیران عمل کو سراحا اور کہا کہ انہوں نے بلوچی رسم و رواج کے مطابق ایک اہم مسئلے کو فوری حل کر کے دونوں خاندانوں کو جنگ و جدل سے بچا کر علاقے میں ایک تاریخ رقم کی